اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ محمد وعالی اہل بیتی تیبین الطاہرین الحمدللہ 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 اللہ علیہ اعلمہ المتمسکین بی ولایتکہ امیر المؤمنین علی ابن ابی تالیب علیہ السلام و سلام بلند تر صلوات ازادارانِ مظلومِ کربلا و ماتمدارانِ سیدو شہدہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ازادارو آج کی شب شبِ آشور کے نام سے جانی جاتی ہے آج کی شب وہ قیامت کی شب ہے کہ تمام شہید جو کل اپنا امتحان دیں گے ان کی ماں اپنے بچوں کو عراستہ کر رہی ہیں تیار کر رہی ہیں کہ میرے لاد لوگ صبحا تمہیں اپنے وقت کے امام پر قربان ہونا ہے کسی خیمے سے شہزادی زینب اونہ محمد کو سمجھا رہی ہیں تو کسی خیمے میں شہزادی لیلہ جنب علی اکبر کو کسی خیمے سے جناب قاسم کی ماں شہزادی فروہ اپنے لیلہ لے کو سمجھا رہی ہیں کہ قاسم تمہیں اپنے بابا کی طرف سے اپنے چچا پر شہید ہونا ہے ایک خیمے سے گہواری میں لیٹی ہوئے بچے سے ایک ماں اپنی گفتگو کر رہی تھی شہزادی اپنے بچے سے کہتی ہے ازغر مجھے شہزادی زہرہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دینا ہے چھے ماں کا سنگ کیا سنگ ہوتا ہے ایک ماسوم بچے کا ذہنوں میں رکھیے گا جب شہزادی تمام باتیں جناب علی ازغر سے کر رہی تھی تو انہیں بار بار ایک چیز کہہ رہی تھی بیٹا مجھے شرمندہ ہی نہ ہو شہزادی زہرہ کے سامنے میں صحیح ازغر نہیں ہوں لہٰذا مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا جناب ازغر نے اپنی بے زبانی میں کہا ہوگا ماں تو بے فکر رہ دینا ڈاٹلا تجھے شرمندہ نہیں ہونے دینا صبح نمودار ہوئی تمام شہیدوں نے اپنی شہادت پیش کی جناب علی ازغر بے شہیدوں شہزادی لیلہ نے جناب علی ازغر کو جناب علی ازغر کو کس طرح یاد کیا ہے بطور خاص سمات امائیے کا مسائب شہزادی رباب ہے موسیقا هائے ازغر ہائے ازغر ہائے ازغر ہائے ہائے ازغر اے میرے گے سنوں والے اے میرے نور نظر جھولا خالی ہے تیرا لوٹ کے آجا سغر اے میرے گے سنوں والے اے میرے نور نظر جھولا خالی ہے تیرا لوٹ کے آجا سغر راہ تک تی ہے ارکیان نئے دکھی آمادر جھولا خالی ہے تیرا لوٹ کے آجا سغر اے میرے گے اے میرے لخت جھولا خالی ہے تیرا لوٹ کے آجا سغر بھٹنیوں چل نہ بھی سیکھا نہ تھا تم نے میرے لا لیم نے کیا کوئی خیال تیرے فہشوں بالا گایا جھولا خالی ہے تیرا لوٹ کے آجا سغر کیا مجبوریاں شہزادی رباب نے پڑھی اتنی مجبور تھی میں تجھے کو سلا بھی نہ سکی جاتے جاتے میں تجھے دودھ پلا بھی نہ سکی گھٹ گیا دل میں یہ ارمان میرے لخت جی گئے جھولا خالی ہے تیرا لوٹ کے آجا سغر گئے ارے کم سینی کا نہیں ظالم نے تیری رحم کیا سن رہی ہوں کہ تجھے سن رہی ہوں تجھے پانی کے عواز تیر ملا منقلب ہو گیا شابیر رے کے تو ہاتھوں پر ار جھولا خالی ہے تیرا لوٹ کے آجا سغر اے میرے نور ناظر جھولا خالی ہے تیرا لوٹ کے آجا سغر برمحمد والے محمد صلوات ازاداروں جیسے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دونوں معصوم شہزادے اور شہزادی کے مسائب پڑھنے ہیں آج رات میں لہذا جناب الیزدر کے مسائب سے میں نے اس عبادت کا آغاز کیا ہے اور اب میں آپ کی سماتوں کے حوالے معصوم شہزادی سکینہ کی مسائب پیش کرنے جا رہا ہوں ایک بہت ہی مشہور و معروف کلام جناب فرحان علی وارث کرہا بابا جان جس کا مطلع تھا کہ بابا اپنے غم تم بھی سناو اپنے غم میں بھی سناو صاحب اولاد موجود ہیں جن کے گھر میں بھی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں معصوم بچیاں ہیں ان کا چہرہ اپنے ذہنوں میں رکھئے گا اور شہزادی سکینہ کی فریاد سنیے گا مولا حسین کی زبانی شہزادی سکینہ نے اپنے تمام مسائب اپنے بابا سے بتائیں ہیں اور میرا مظلوم امام نے ان مسائب کے بعد کیا بات کہی کیا مسئبت بیان کی ہے جو میرے مظلوم امام پر ٹوٹی تھی بتوجہ سنیے گا میں نے کوشش کی ہے مظلوم امام کے مسائب پیش کرنے کی شہزادی سکینہ کی حوالے سے آپ کی سماتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جناب سکینہ کی مسائب جناب سکینہ کیسی اربتے میں تجھ کو ہے دفنا کہ جلا کرتا تیرا کفن ہے بنا قبر میں لین بابا تجھے آ گیا ایک عجب حشر تربتے میں برپا ہوا جناب تیرے کانوں سے نوچی گئیں بالیاں کان کے خون سے کرتا تیرا تر ہوا تیرے مو پر تمانچے لگائے گئے تجھ پہ کیا کیا مظالمیں نڈھائے گئے جب بچیخی تو رو کر چچا پاس ظلم یہ مجھ پر کیوں ہو رہا ہے تیری مدد کو کوئی نہ آیا جان میری تو روتی رہ گئی جانم جانم میری جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں رنج و علم شامِ غم تیرا سفر تیرا اور وہ ظلم ستم تجھ کو سینے سے لگاؤں حالِ غم میں بھی سناؤں تجھ کو سینے سے لگاؤں حالِ غم میں بھی سناؤں میری جان کیسے کروں میری جان کیسے کروں حالِ جگر اپنا بیان بالیاں چھلنا تیری نیل تماشوں کے نشان میری جان بھولا نہیں میری جان ابھی میری آنکھوں سے ہے خون رواں کم سینی تیری یدیمی وہ اسیری کا سماں جب بھی تو خوف سے تھر آتی تھی غبر آتی تھی میری جان روح میری ایسے تڑپ جاتی تھی جانم جانم تجھ کو سینے سے لگاؤں حالِ غم میں بھی سناؤں جنابِ مولا حسین نے کیا فریاد پیش کی ہے میری جان بھولا نہیں میری جان بھولا نہیں پنجوں پہ چلنا وہ تیرا ننی گردن میں رسن بازوبندے گھٹتا گلا میری جان کیسے کیا میری جان کیسے کیا تُو نے سفر وہ پورا یا تو تُو جانے خدا جانے یا جانے بابا جلتی ریتی پہ میری لاش لرز جاتی تھی جب بھی عشقہ کے زمین پر تُو نہ گر پاتی تھی جانم جانم تُجھ کو سینے سے لگا ہوں حالِ غم میں بھی سناؤں میری جان دیکھ لیا میری جان دیکھ لیا تُجھ پہ ہوئی ظلم و جفا تیرے گالوں پہ انگوٹھی کے نشاں زخمی گلا میری جان تو تو میری میری جان تو تو میری ماں کی شبھی لگنے لگی خاک بالوں میں صفے دی یہ تیرا کرتا جلا میری اممہ کی طرح صبر کیا کچھ نہ کہا تیرا سو میل سفر کیسے کیا کچھ تو بتا جانم جانم تُجھ کو سینے سے لگا ہوں حالِ غم میں بھی سناؤں میری جان کیسے کہوں میری جان کیسے کہوں ہے تیرے زخموں کی غبر تُو یتیمہ ہے وہی جس کا ہے مظلوم پدر میری جان تُجھ سے سبھی میری جان تُجھ سے سبھی یوں تھے طلب گار دعا کیونکہ ہوتا ہے یتیموں کی دعا اوہ میں اثر ایک یتیمہ کی دعا جلد ہی سنتا ہے خدا کر دعا باپ سے بچی نہ ہو کوئی بھی جدا جانم جانم تُجھ کو سینے سے لگا ہوں ہالِ غم میں بھی سناؤں میری جان سڑ تو ملا میری جان سڑ تو ملا پر نہ ملا سی نہ تُجھے پھر ملا کیسے سکوں کچھ تو بتا دے تُو مجھے میری جان رونا نہیں میری جان رونا نہیں ہے تُجھے بابا کی قسم بس کسی باپ کی نہ تُجھ سی کوئی شم مبُجھے گفتگو باپ کی بیٹی سے ہوئی ختم آیاز خون آنکھوں سے بہا رویا کلم اور بیاز تُجھ کو سینے سے لگا ہوں ہالِ غم میں بھی سناؤں برمحمد و آلِ محمد صلوات ہاں حضرت عمر مظلومِ کربلہ یہ فریاد مولا حسین اپنی شہزادی کیلئے اب شہزادی سکینہ کی مسائب مستلتجہ کی گئی ہے جنابِ سکینہ کی مسائب آپ کا یہ کلام پڑھا جائے جو میں آپ کی ساماتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں شہزادی نے اپنے بابا سے فریاد پیش کی ہے کہ بابا مجھ کو کیا کیا مظالم ڈھائیں گئے ہیں تو نہیں جانتے وہ کیا کیا مظالم تھے جو ظالموں نے شہزادی کے اوپر ڈھائیں ہیں اور شہزادی نے اپنی فریاد میں پیش کی ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماجے مارے اور مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماجے مارے اور میں نے سرشیر سے مانگا جو میں نے سرشیر سے مانگا جو تمہارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل ہائے ہائے کیا مصبت پیان کیے شہزادی ارے وہ جو دوریا اپنے توفے میں مجھے باقشے تھے ان کو بے در دی سے ظالم نے ان کو بے در دی سے ظالم نے اتارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ بطور خاص قیامت پیش کر رہا ہوں جناب سکینہ کی ارے ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو چور زخموں سے بدن میرا چور زخموں سے بدن میرا ہائے سارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ جناب الیظر کو لیکے کیا مصبت شہزادی نے پڑھا ہے باتا وجہ سنیے گا قیامت کا منصر ہے ارے نوک نیزا پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے نوک نیزا پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے میرا اسگر تھا مجھے جان سے میرا اسگر تھا مجھے جان سے بھی پیارا بابا جب مجھے آپ ایک قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ ایک قاتل نے ہے مارا بابا ورمحمد والے محمد بلندر صلوار چنمہ صاحب دونوں شہزادی و شہزادے کے حوالے سے سبیل کے حوالے سے کیونکہ پیاز کی شدت سب سے زیادہ دونوں معصوموں کو ہوئی ہے جس کو تاریخ میں ازگر اور سکینہ کے نام سے جانا گیا ہے بات ازگر کی اس طرح شہزادی اپنے لیٹلی کو سمجھاتی ہے کہ آجا سکینہ ازگر کی زگر سوجا آجا سوڑ کی جگہ میری سکینہ سوجا آجا سوڑ کی جگہ میری سکینہ سوجا جادتی ماں نے کہا جادتی ماں نے کہا میری سکینہ سوجا آجا سوڑ کی جگہ میری سکینہ سوجا جو تجھے خوف ہے شاید میں اسے کم کر دوں آجا آنکھوں پہ تیرے نہ دے علی دم کر دوں دور کیوں بیٹھی ہے میری سکینہ سوجا آجا سوڑ کی جگہ میری سکینہ سوجا باپ کے سینے پہ عادت ہے تجھے سونے کی میری گودی تیرے قابل تو نہیں ہے پھر بھی ہے میرے دل کی صدا میری سکینہ سوجا آجا سغر کی جگہ میری سکینہ سوجا آجا سغر کی جگہ میری سکینہ سوجا جاگتی مہاں جاگتی مہاں نے کہا میری سکینہ سوجا ہے آجا سغر کی جگہ میری سکینہ سوجا محمد علی محمد صلوات